اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب I hope کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھیکل خیریت سے ہوں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہاں انٹیٹیوز کروانا تو آج میں اپنے آپ کو آپ کو انٹیٹیوز کرواؤں گی کہ میں کون ہوں کیا بلا ہوں کدر سے ہوں تو خیر میرا نام ہے ہینا منصور میں کراچی میں رہتی ہوں اور میں شادی شدہ ہوں اور میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے یہ نہیں اور ایک بیٹا ہے چھوٹا ہے شازین اور ہم کراچی میں رہتے ہیں اچھا میں چار سال سے بلاگنگ دیکھتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور کرنا بھی چاہتی تھی لیکن مجھے پرمیشن نہیں مل رہی تھی تو فائنلی بڑی مشکلوں سے آکے اب آکے تھوڑی اجازت ملی ہے مجھے بلاگنگ کی اور اس میں بھی شکتی ہے کہ میرے ہسپنٹ کو میں اس میں انوالف نہیں کرنا ہے کسی چیز میں بھی ان کا کچھ نہیں کرنا ہے تو خیرتی آپ میرے بلاگ میں مجھے دیکھیں گے میرے بچوں کو دیکھیں گے اور میں کیا کرتی ہوں وہ میں آپ کو سب کو دکھاؤں گی اور انشاءاللہ چھوٹا سا میرا گھر ہے ابھی تو خالی ہے کیونکہ یہ ہم نے ابھی شفٹ کیا دو تین مہینے ہو گئے ہیں تو ہمیں یہاں پرمنٹ رہنا نہیں ہے ہمیں چینج کرنا ہے کیونکہ یہ جب فیفٹ فلور پہ ہے تو فیفٹ فلور بہت زیادہ اوپر ہو جاتا ہے تو ہم لوگ نہیں کر سکتا ہم لوگوں کو بہت مشکل ہو رہی ہے اسی لیے یہاں پہ کوئی فنیچر میں نے ابھی تک سیٹ نہیں کیا تو انشاءاللہ جلدی ہم لوگ کوئی گھر دیکھ رہے ہیں آپ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اچھا سا گھر مل جا تو ہم جلدی سے شفٹ کر لیں اور شفٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھا چھے ولوگ آئیں گے مجھے گھر کی دیکریشن کی یہ گھر تو بلکل خالی پڑھا ہے بکوز ہمیں شفٹ کرنا ہے تو شفٹ کرنا میں جو پانچوے منزل پھر اتنا سامان چڑھائیں گے اور پھر اس کو اتاریں گے تو اتنے سارا پیسے بھی لگتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمیں یہاں رہنے ہی نہیں پرمنٹ کو ہم وہ لے کے کیا کریں گے تو اس وجہ سے ابھی ہم نے تھوڑی وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں شادین گندہ بچہ ہے آپ گندے بچے ہو نیو 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 پیکابو کر دو پیکابو 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 کریں پیکابو دباس یہ دیکھیں ہیں ان کو چاہیے موبائل اور موبائل دے دو تو اس کے بعد دے دو کھیلتے رہیں گے پھر ان کو سارا دن ماں بھی یاد نہیں ہوگی دودھ بھی یاد نہیں ہوگا صحیح کیا نہیں ہے ماما ہاں ماما ٹھیک ہے رہے ہیں چکے 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 کیمرہ ہوتے ہوتے ہی پتہ نہیں بچے کیسے اکٹک ہو جاتے ہیں تاتا نہیں 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 میں ابھی بائے بائے نہیں کر دی تاتا نو اچھا جی یہاں پہ پیچھے لیٹی چل رہی ہے تو عجیب غریب کا گانا آرہا تھا آئے آئے ہیں تو اس کیلئے میں نے بائی ساور کیا یہاں پہ برنا کوئی راہ تھا نیو شاہتے ہیں اچھا دے رہیں دے رہیں دے رہیں تو موبائل بس ان کو دیکھیں اب ہم کریں گے کلینی اچھا دے رہیں بائے 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 جی تو یہاں پہ آگئی تھی کچھن کلین کرنے اب بس جلدی جلدی سے میں سارے چیزیں سمیٹھوں گی چورا ساف کروں گی اور اس کے باہر جہنا بٹن واش کروں گی سارے یہ دیکھیں مشللہ سکی چیت کریں آپ کتنی جلدی جلدی کام ہو رہا ہے یہ ریل میں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت زیارہ سپیٹ لگائیے میں نے اس کو تو بہت زیارہ سپیٹ لگائیوں میں ابھی بس یہاں پہ چولا ہولا کلین کر کے یہ میں نے کٹ کر کے دکھایا ہے اور یہاں پہ جلدی سے میں سارے برتن واش کر رہی ہوں اور برتن واش کر کے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسیقا موسیقی تو یہاں پہ ہوگی جی ساری سفائی شفائی ابھی بس میں یہ کلین کر رہی ہوں شیلف ساری اور اس کے بعد کچن دیکھیں کتنا کلین ہوگئے کتنا ساف دیکھ کے اچھا لگ سکتا ہے موسیقی تو یہاں پہ ہوگی جی شام کا ٹائم یہ شام کا کلپ ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے سنسٹ ہو گیا ہے اور یہ دور دور تک بیلڈنگیں نظر آتی ہیں ہماری گھر سے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہو رہا تھوڑا تھنڈا تھنڈا سا شکر ہے گرمی گئی ورنہ گرمی میں تو ہماری حالت خراب ہوئی تھی کہ فلوٹر اس کے اوپر چھتی ہے اور یہاں پہ میں اندر آئی ہوں اندر آئے تو یہ دیکھیں شازین پھر سے چیزیں پھیلانے کی سوچ رہیں اور ہلکہ ہلکہ کھلونیں نکال رہیں کہ مجھے ہو گیا ہے وہ چکہ ہے کلیں چکہ ہے سیروں میں ہو چکہ ہے کلیں پیچھے کی باعث کو تھوڑا اگنور کیجئے گا کیونکہ میں نے واش روم میں نل کھولا ہوا تھا اس کا مجھے نہیں پتا تھا اتنی آواز اس میں آئے گا اس کو اگنور کیجئے گا تو یہاں پہ بس ابھی ساری کلیننگ ہو گئی تو ابھی جہاں میں شازین کو سلاؤں گی اس کو دوٹوں گی اور سلا کے اس کے بعد جہاں نہانے جاؤں گی گھر صاف ہو دل کو اتنا سکون ہوتا ہے مجھے اور سارا دن اتنی میند ہوتی ہے سارا دن میں یہ جانا گھر کی ادھر سے چیزیں اٹھاؤ وہاں سے اٹھاؤ وہاں سے اٹھاؤ اور یہاں آگے ہیں شازین تو یہاں سے سنیں آپ شازین کی باتیں تو یہاں پہ بس میٹ لگانے تھے اور ابھی وہ ہی اٹھا رہی ہوں دو ہی میٹیں میرے پاس اور یہ بھی میں وائٹ کلر میں لے کے آئی تھی بہت زیادہ مشکل ہوگی ان کو ہفتے میں ایک دو دفعہ واش کرنا پڑتا بھی بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں تو بس ابھی یہاں پہ میں میٹ بچھا رہی ہوں کچھن کا پاؤں سے تب بچھا نہیں بیٹھ کر بچھانا پڑے گا تو یہاں پہ بس کچھن کا میٹ بچھایا ہے یہ گیلا ہو گیا تھا تھوڑا اور اس کے بعد چولے کے دیکھیں کتنے شائن کر رہا ہے تو اس کو ڈیلی میں کلین نہیں کرتی ہلکا پھل کا ڈیلی کلین کرتی ہوں باقی ڈیپلی کلیننگ اس کی ویک میں وان ٹائم ہی ہوتی ہے یا جس دن زیادہ گندہ ہو جائے اس دن ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ دوسرا میٹ اٹھاؤں گی اور اس کو بچھانا ہے گیٹ کے پاس تو یہ بھائی صاحب بھی الٹے بیش گئے ہیں تو اس کا میں بیک سائیڈ کر کے یہاں پہ سائی کر کے لگا دوں اور ابھی مجھے میٹ بھی لانے ہے اب دیکھیں کس دن بزار کا چکر لگتا ہے تو پھر یہ جا کے یہ میٹ آئیں گے اور پھر کوئی جان چھوٹے گی ان سے چلو اٹلیس دو ہوں گے نا تو تو بھی سکون ہوگا کبھی ایک بچھا لیا کبھی دوسرا بچھا لیا تو یہاں پہ نائے واشوں گی ہے والی لائٹ مجھے بہت اچھے لگتی ہے اندر سے جل رہی ہوتی ہے دروازہ گئی یہاں شیشہ لگا جب بند کرونا تو بہت اچھے لگتی ہے یہاں پہ شاہد ہے ان کی سمیہ جا رہا ہے چلے مجھے دکھائیں آئیں لیٹس گو جی جی یہاں اوپر بٹھاؤں بام بام اچھا رکھو جی 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 چلے مجھے جی یہ کیا آرہے آپ ہاتھ دیکھیں ہاں دے نیل پرش لگی ہے پیکبو پیجن ہے پیجن شاہ زین یہ کیا کر رہے آپ تو یہاں پہ چل دیں شاہ زین کی مستی ہیں فریش کھول گئی یہ چیزیں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں میں لوگ کرنا بھول گئی تو یہاں پہ آگئی میں کچن میں یہ گوم میڈ ماسک ہے تو یہ میں ہفتے میں دو تین دفعہ لگا لیتی ہیں سکین کا تھوڑا گورا چکا کرنے بھی تو بس مجھ لگایا ہے رکھیں فرید میں گوڈ رکھیں رکھیں گوڈ وہ بھی لاؤ تو مجھے یہاں پہ بتائیں کہ کون کن اپنے بچوں کو ایسے بیزی رکھتا ہے یہ بیسے باس نہیں آتے میں ان سے کام کرواتی رہے تو تھوڑا تھوڑا تاکہ یہ تھکے سکن سے سو جائیں گوڈ تو یہاں پہ میں فیس واش کٹ کے آگئی ہوں ماسک اتار دیئے اور یہ ریزلٹ دیکھیں اس کا انسٹنٹ ریزلٹ آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ایسے سموڈ سموڈ سکن لگتا ہے لیکن تھوڑی ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس کیلئے آپ کو کچھ نکچ مسترائزہ لگانا پڑے گا تو یہاں پہ لائٹ کام تیز ہے تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ ریزلٹ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے فریش 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 لگ رہا ہے اوراں بس میں یہاں پہ شاہد زین کو دودھ دوں گی اور دودھ کے بعد ان کو اس لانے کی کوشش کر رہی ہوں یہاں پہ ایشل کی فرینڈز آئی نہیں ہیں کھیلنے کے لئے تو میں یہاں پہ شاہزین کس لاکھیں نہانے چاہنا تھا مجھے اور یہاں پہ ایشل کی آئی نہیں ہیں فرینڈز اور ایشل تبھی تک ٹیوشن میں ہے تو یہ یہاں پہ کھیل رہی ہیں تو بس ابھی دیکھیں شاہزین سوتی ہیں کی نہیں اور یہاں پہ کھیل رہے ہیں ہاں ریشل کا ویٹ بھی کہہ رہی ہیں سو فائنڈلی یہاں پہ جی مجھے چائے کی لگے بھوک اور میں اپنی لئے چائے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ آگے یہ تیار چائے جس کو پینے ہیں جلدی سے آجائیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ کمرے کا یہ حال کیا ہے وہ بچیوں نے اور شاہزین نے مل کے تو ابھی وہ لوگ تو چلی گئے ہیں اور میں اپنی پیویوں چاہے یہاں پہ ایشل کو پڑھانے کا ٹائم ہوگئے شوٹیشن سے آگے باتیں 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 شاہزین میں اچھا 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 کیا ہوا نو جی میں ماں آگیا باتیں یہ باتیں آپ نے غلط لکھا ہے اس کو remove کرو ڈے 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 چیک ہے نو نو شاہزین میں ابھی دیتی ہوں وہ کáپی لے دوسری نہیں لینے وہ کیوں اچھا ادھر تو دکھاؤ فیس تو دکھاؤ اپنا تو یہاں پہ ایشل کا سٹڈی ٹائم تھا اور میں اس کو پڑھانے بیٹھتی ہوں تو بس شازیں یہی حال کرتے ہیں اس کو پڑھنے دیتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں نہ خود کچھ کرتے ہیں تو بس یہاں پہ تھوڑی دیر میں گھنٹا دیر اس کو ایشل کو پڑھاتی ہوں ٹوشن کا کام کمپلیٹ کرواتی ہوں اور اس کے بعد بڑی مشکلوں سے اور بس یہ چل رہا ہے تو یہاں پہ میری ہسپنڈ آگے تھے رات کو ٹاٹ کا ڈہم ہے اور اب یہاں پہ میری سامان لے کے ہیں بس وہ یہاں دو در جن اور روٹی لائن ہے اور اپل اور پود ہے تو دوسر میں ابھی رکھ دوں گے فریج میں ابھی میں یہاں بھی لگاؤں گی کھانا دوسر میں خوات کا اپنے کیسے شعلین واو purple چکای توی دلکھا ہوایر اور ہم کھانے لگے ہیں اوہ کو وہ کردے کھانے لگے ہیں اور پسند آیا ہو تو جلدی سے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں آگے آپ کیسے ولوکس دیکھنا چاہتے ہیں تو بس یہاں پہ ان کی مسئلیاں سٹارٹ ہیں اب بارہ ایک بجے تک جب یہ لوگ سوئیں گے جب تک اللہ